امران خان کی مختلف کیسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں دائر کر دی گئیں بانی چیمبر تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم امران خان کی غیر قانونی قید کو آج 195 روز گزر چکے ہیں امران خان کی اہلیہ کی فوکل پرسن مشال یوسف زی نے آج اہم معلومات ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کے لیڈر امران خان اور بشرا بیبی نے اپنے کیسز میں اپیلوں کے حوالے سے مجھے واضح ہدایات دے دی ہیں کہ قوم کو آگاہ کرے امران خان صاحب اور بشرا بیبی کے کرمینل جیسڈکشن کے کیسز سائفر اور توشہ خانہ بیریسٹر علی زفر صاحب اور بیریسٹر سلمان صفدر صاحب ڈیل کریں گے اور انہوں نے دونوں کیسز میں پیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کر دی ہیں عدد میں نکاح والا کیس بیریسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اور عثمان ریاض گل صاحب کریں گے جس کی اپیل بھی فائنل ہو گئی ہے امران خان اور بشرا بیبی کی جان کو شدید خطرہ ہے اور اس حوالے سے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور وہ پیٹیشن لطیف خوصہ صاحب آج داخل کر دیں گے امران خان واپس آ رہا ہے قوم اب کیسز کی خود نگرانی کرے گی قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اب عدالتوں کو بھی ڈر ختم کر کے میریٹ پر فیصلے کرنا ہوں گے ہم نے پاکستان کو اس بھور سے نکال کر آگے لے کر جانا ہے تحریک انصاف نے الیکشن دھانلی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا سو سے دائد امیدواروں کی پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف نے آج قومی اور بین الاقوامی میڈیا کی موجودگی میں الیکشن میں دھانلی اور اس سے پہلے تحریک انصاف کے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف وائٹ پیپر جاری کر دیا مختلف رانوماؤں نے پریس کانفرنس سے خطاب بھی کیا سلمان اکرم راجہ نے گفتو کو کٹے ہوئے کہا کہ میں انٹرنیشنل میڈیا کو کہتا ہوں ہمارا پیغام لے کر جائیں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ جب تک پاکستان میں جمہوریت نہیں ہوگی اس تحقام نہیں آئے گا نیشنل اوبزیورس کو چاہیے کہ وہ دنیا کو دکھائے کہ کس طرح کی دھانلی کی گئی کراچی میں ہم بڑے سکیل پر جیت رہے تھے لیکن فارم پورٹی سیون کے مطابق کوئی سیٹ نہیں ملی یہ فارم پورٹی فائیو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کے نقل بنائے گئے ہیں سیالکورٹ سے خاجہ آسف کے خلاف بھاری مارجن سے جیتنے والی ریحانہ ڈار نے کہا کہ مجھے بالوں سے گھر سیٹا گیا میری چادر اتاری گئی لیکن میں نے خوف کے بھو توڑ دیئے اور اکیلی ماں بچوں کے بغیر باہر نکل آئی اور لاکھوں سیالکورٹ کے بہادر بیٹے بیٹیوں نے میرا ساتھ دیا جبکہ کراچی کی سیٹوں پر ڈاکے کے خلاف خورم شیخ زمان نے گفتگو کٹے ہوئے کہا کہ کراچی میں دن دیہارے ڈکیٹی ماری گئی کراچی میں پی ٹی آئی کو دوزار اٹھارہ سے زیادہ ووڈ ملا کراچی سے پی ٹی آئی نے فارم فٹی فائیو کی بنیاد پر انیس سیٹیں جیتی ہیں حیدر آباد سے قومی سملی کی دو سبائی سملی کی چار سیٹیں جیتی ہیں کراچی میں جماعت اسلامی دوسرے پیپرز پارٹی تیسرے ٹی ایل پی چوتھے نمبر پر تھی بشرا بی بی کی جان شدید خطرے میں چیف جسٹس آمیر فاروق خاموش کیوں بشرا بی بی کو دس دن بعد بیٹی سے ملنے دیا گیا جنہوں نے بتایا کہ انہیں چھ دن پہلے کھانے میں ایسی کوئی چیز دی گئی جس سے ان کا گلہ اور میدہ جل گیا اور وہ چھ دن سے کچھ نہیں کھا سکیں اگر بشرا بی بی کو خدا نہ خاصتہ کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کو فضل الرحمان نے وزیر آزم عمران خان کے خلاف لائے جانے والی عدم اعتماد کی ساری کہانی اپنے انٹرویو میں بتا دی فضل الرحمان نے بتایا کہ عدم اعتماد کے لیے جنرل ریٹائر باجواز سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کرتے رہے اور ان کو بقاعدہ پلان دیا کہ کیسے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے فضل الرحمان کے بیان سے عمران خان کے بیانیے کا ایک ایک لفظ سچا ثابت ہو گیا عمران خان کو سائپر جیسے جھوٹے کیسز میں سزائیں دلوانے والوں کے اپنے خلاف اب آرٹیکل سکس کی کارروائی کب ہوگی قوم کا سوا پاکستان تحریک انصاف کل ملک بھر میں دھاندی کے خلاف احتجاج کرے گی شیمن عمران خان کی ہدایات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کل ملک بھر میں انتخابی دھاندی کے خلاف احتجاج کرے گی فارم فوٹی پائپ کے مطابق تحریک انصاف کی ایک سو اسی سے زائد قومی اسمبلی اور دو سو پندھرہ سے زائد پنجاب اسمبلی کی نشستیں ہیں جن کو ڈاکہ مار کر اچھینا گیا شیمن عمران خان نے اپنی قوم کو ہدایت کی ہے کہ ہر شہری پاکستان کا چھنڈا لے کر گھروں سے نکلے اور پور امن احتجاج ریکارڈ کروائے انتخابات کو کل ادم قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات کو کل ادم قرار دینے کے لیے دی جانے والی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی درخواست پر سماعت انیس فروری کو چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کرے گا جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرط علالی بینچ کا حصہ ہوں گے انتخابات کو کل ادم قرار دی جانے کی درخواست بریگیڈیر ریٹائرڈ علی خان کی طرف سے دی گئی تھی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ اپنی نگرانی میں تیس روز کے اندر نئے انتخابات کرانے کا حکم دے درخواست کے مطابق پری پول دھاندلی اور نتائش میں تاخیر کے بعد جمہوری اصولوں کو خطرات لاحق ہیں جی ڈی اے کا سندھ میں دھاندلی کے خلاف احتجاج گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس پارٹی کا سندھ میں آج انتخابی دھاندلی کے خلاف تاریخی احتجاج ہوا سندھ میں تحریک انصاف اور جی ڈی اے کی طرح کی چھوٹی جماعتوں کے منڈیٹ پر پیپرز پارٹی اور ایمٹی ایم نے ڈاکہ مارا ہے جی ڈی اے کے سربراہ پیر بگارہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کچھ روز قبل عمران خان کے منڈیٹ کو تسلیم کرنے کے حق میں بیان بھی دیا تھا تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدواروں کو اغوا کرنے کا سلسلہ جاری ایم نے سیونٹی فور سے تحریک انصاف کے کامیاب امیدوار بریگیڈی ریٹائر اسلام گومن جو کل دن کو لاہور سے سیال کورٹ کے لئے نکلے تھے ان کو راستے میں اغوا کر لیا گیا اہل خانہ کے مطابق دوپہر ایک بجے سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں دس ماہ غیر قانونی جیل کٹنے کے بعد تیبہ راجہ بل آخر رہا ہو گئی نو مئی کے بعد سے غیر قانونی طور پر قید رہنے والی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ تیبہ راجہ کو آج کورٹ لگپجے لاہور سے رہا کر دیا گیا تیبہ راجہ کو نو مئی والے دن پولیس والوں نے گھسیٹ کر گرفتار کیا تھا جس کے بعد ان کو مسلسل قید رکھا گیا تیبہ راجہ کی دو روز قبل زمانت منظور ہوئی تھی جس کے بعد انہیں آج رہا کر دیا گیا جماعت اسلامی اور تحریک لبیک کے امیدوار تحریک انصاف امیدوار کی جیت کی گواہی دینے آگئے انہیں 127 لاہور سے تحریک لبیک کے امیدوار کے بعد جماعت اسلامی کے امیدوار احسان اللہ وقاس نے بھی تحریک انصاف کے امیدوار ملک زہیر عباس کھوکھر کے جیتنے کی گواہی دے دی میں حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ زہیر عباس کھوکھر تقریباً چالیس ہزار کی لیڈ سے جیتے احسان اللہ وقاس پنجاب پولیس بڑے لگام دس ماہ بار تحریک انصاف رہنمہ کو نو مائی کے مقدمے میں گرفتار کر لیا پولیس کے پاس نو مائی ایک ایسا ہتھیار ہے جس میں جب چاہے کسی کو بھی گرفتار کر لے لاہور سے پی ٹی آئی کے نو منتصب ایم پی اے احمید رشید بھٹی دس ماہ کھولے آم گھنگتے رہے الیکشن لڑا کیمپین چلائی کل اچانک انہیں گرفتار کر لیا گیا آج نو مائی کے کیس میں شناخت پریٹ کے لیے جیل بجوا دیا گیا گیس کے بعد پیٹرول کی قیمت میں بھی مزید اضافہ پیٹرول کی 3 لیٹر قیمت میں 2 روپے تی 70 پیسے کا اور ہائی سکیٹ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 37 پیسے کا اضافہ جبکہ اس سے قبل گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا